ہیلو 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 کیسے ہیں گائز اور گرلز ٹھیک ٹاک مزے میں خوب فیٹ فائن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے 20th HTML5NCSS تیٹوریل بائی آئیفیکشنر.کوم میں جو کہ HTML5NCSS3 تیٹوریل سیریز کا حصہ ہے آپ یہ ٹیٹوریلز آئیفیکشنر.کوم پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ جو کوڈز ہیں اور جو CSS کی فائلز کے کوڈز ہیں اور جو پکچرز ہیں وہ بھی آپ آئیفیکشنر.کوم سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں اور اب ہم اپنے جو پیج کو ہے اس کو شیپ میں لے کے آتے ہیں اب گر ابھی ہم دیکھیں تو ہمارا پیج جو ہے وہ اس فارمیٹ میں ہے اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہیڈر جو ہے یہ ہے نیوگیشن یہ ہوگا یہ ہماری لیفٹ بار ہوگی پھر یہ ہمارے کانٹینٹ مین کانٹینٹ ہے مین جو سیکشنز ہیں آرٹیکلز ہیں اور نیچے ہمارا فوٹر ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پیج کو اپنا جو ہم نے تقریباً موقع پ سوچا ہوا ہے اس طرح کا اس فارمیٹ میں کس طرح لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے اب ہم آئی ڈیز کلاسز کو سی ایس ایس فائلز میں یوز کریں گے تو اس کے لیے میں نے اپنے پیج کو اوپن کر لیا نیو ٹیکس ڈاٹ ایس ٹی ایمل اور اس میں دیکھیں کہ میرے جو آرٹیکل ہے ان کو میں نے جو ہے کلاسز دے رہی ہیں یعنی کہ میں نے اپنے آرٹیکلز کو جو میرے سیکشن کے اندر تھے ان کو میں نے کلاسز دے دی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اس سے کیوں کلاسز دی ہے اور بسکلی وہ آئی ڈیز جو ہیں باقی کی باقی سیم ہیں تو اب ہم جو ہے کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ہیڈر ہے وہ بلو کلر کا ہو اور اس کے اندر جو فانٹ ہے وہ وائٹ کلر کا ہو تو یہ کام کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہیڈر ہے اس کے آئی ڈی جو ہے وہ ہے ہیڈو تو میں اپنے نیو ٹیکس ڈوٹ سی ایس اس فائل میں آیا اور یہاں پہ کیونکہ میں نے آئی ڈی دینی ہے تو میں نے نمبر سائن یوز کیا اور میں تھوڑا سی انٹر کر دیتا ہوں سوری اور میں نے یہاں پہ اب کیا کرنا ہے کس کو چینج کرنا ہے ہیڈو ہو اور ہیڈو کو جو کلر کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے تقریبا یہ بلو کلر کا اور جس کی میں نے آئی ڈی بی ویلیوز پہلے سے دیکھ کے رکھی ہوئی ہیں تو میں کیا کروں گا میں لکھوں گا ہیڈو اور اب اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہم یا تو کلرز میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ہم آئی ڈی بی ویلیوز یا ہیکس ویلیوز بھی دے سکتے ہیں تو آئی ڈی بی ویلیو میں دیتا ہوں آئی ڈی بی لکھتا ہوں اور ہیڈو کی جو میرے پاس RGB ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ اور میں نے سیمی کولنڈ ڈالا اس کو سیف کیا اپنے پیج کو ایک جا کے ایک دفعہ ریفریش کیا تو اب یہ دیکھیں کہ میرا جو ہیڈر ہے جو ہیڈر کے ٹیگ کی آئی ڈی تھی ہیڈو اس کا بیک گاؤنڈ کلر تقریبا اس کلر کا بلو ہو گیا ہے جو میں چاہتا تھا اور اب ہم اس کا فونٹ کلر وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسکلی میں کیا لکھوں گا اس میں سیمپل لکھتوں گا کہ کلر جو ہے اس کا وائٹ کر دو جنبی آلی اور اس کا میں فونٹ سٹائل وغیرہ بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں لیکن وہ ابھی ہم نہیں کرتے اور یہ دیکھیں کہ اب اس کا فونٹ کلر جو ہے ہیڈو کا جو ٹیکس کلر ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے ابھی جو ہمارے پکچر اور ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک دوسرے کے نیچے آ رہے ہیں کیونکہ بلوک ایلیمنٹس ہیں اور ابھی اسی طرح لنکس بھی اوپر نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ہم ان کو ٹیک کریں گے اگلے ٹیٹوریل میں ان لائن کی وجہ سے لیکن سیمپل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیویگیشن ہے اس کا جو آئی ڈی ہے وہ ہے ٹاپ انڈرسکور نیوو آجا نیوو تو بھی آجا ٹاپ انڈرسکور نیوو اب تجھے ٹیک کرتے ہیں تو بھی آجا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بلیک ہے اور اس کو میں لکھتے ہوں بلیک بلیک سے نہیں بلے سکھے اور اس کو میں نے سیف کیا ریفریش کیا تو اب دیکھیں کہ میرا لنکس کے کلر جو ہے وہ ابھی بلو ہے وہ ابھی ہم چینج کریں گے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمیں نیوگیشن کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو گیا اس کے نیچے جو ہے ہمارا وہ کہ لیفٹ بار اور اس کو جو سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ اس کا ہم نے آئیڈی دیویا ہے لیفٹ انڈرسکور سائیڈ تو اس کا جو میں کلر ہے اس کو جو میں ہیش کا سائن ڈالتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے لیفٹ انڈرسکور سائیڈ کیونکہ میں آگے ایک اور بھی رائٹ بار بھی ایڈ کنا چاہوں گا تو اس جیسے میں نے اس کا بیکگراؤن کلر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کس قسم کا ہونا چاہیئے اس قسم کا ہونا چاہیئے اس کی آجی بی ویلیو جو ہے وہ میرے پاس ہے ٹو فور نائن ٹو فور نائن ٹو فور ایچ ٹو فور نائن ٹو فور یہ آپ کلر پیکر سے بیس کر رہی ویب پہ بھی اویلیبل ہیں اور اگر آپ کے پاس گریفکس کے پروگرام ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے اس کو سیف کیا کیونکہ ہم بگنرز ہیں تو اس لئے میں بار بار آپ کو ریفریش کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ کمانڈ کیا کیا افیکٹ کر رہی ہے اب اس کے نیچے ہمارے پاس ہمارے سیکشن ہے اور سیکشن کے اندر ہمارے پاس بہت سے آرٹیکلز ہوں گے پانچے آٹس تو میرے پاس ابھی دو آرٹیکلز ہیں تو اس لئے دوستوں ہم نے اپنے سیکشن میں جو ہماری آرٹیکلز کیوں ہیں کیونکہ ہم اپنے تمام آرٹیکلز کے اوپر ایک ہی چیز ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں بیکگرانڈ کلر اور اس کا جو باقی چیزیں ہیں تو اس کے لئے میں نے اپنے آرٹیکلز دونوں آرٹیکلز کی جو کلاس ہے اس کو آرٹیکلو رکھ دیا ہے آئی ڈی صرف ایک اس کے لئے یوز ہوتی ہے اب کیونکہ ہم ایک سے زیادہ ٹیگز کے اوپر یا سیکشن کے اوپر بسکلی یہ چیزیں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے لئے کلاس ایکولز ٹو آرٹیکلو کلو نہیں آرٹیکلو ٹھیک ہے جی کوئی یوز کیا ہے اب میں نیو ٹیگز ڈوٹ سی ایس اس فائل میں گیا اور میں کلاس کے لئے ہمیں پتہ ہے جو کمانٹ ہم شروع کرتے ہیں وہ ہے ڈوٹ کلاس تو آرٹیکلو 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 کو میں نے یوز کیا اب اس کا بیکگراؤنڈ کلر کا بسکلی ہمیں پتہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں اس کا بیکگراؤنڈ کلر وہ گرین سے کلر کا ہو تو اس کا جو مجھے آر جی بی ویلیو پتہ چلی ہے ہاں جی چھوٹو بتانا یار آر جی بی ویلیو اچھا 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 ون نائن ایٹ ہاں چھوٹو ٹو فائل فائل ٹو فائل فائل تو چھوٹو نے مجھے یہ آر جی بی ویلیو بتائی میں نے اس کو سیف کیا اور جا کے ہم ایک دفعہ اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارا جو کہ کیا کہتے ہیں مین سیکشن ہیں اس کے اندر دو آرٹیکلز ہیں وہ گرین کر لے کے ہو گئے ہیں لیکن ان کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے میں ان میں بارڈرز بھی ایٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ایک آرٹیکل یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا آرٹیکل یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو میں یوز کروں گا بارڈر کتنے پکزل کا ہونا چاہیئے ون پکزل ٹھیک ہے بھائی اور اس کے لیے سالیڈ ہو ڈیش لائن ہو جو بھی ہو بہت سے کمانڈز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں سالیڈ ہو اور بلیک کلر کا ہو اس کو میں نے سیف کیا اور میں اس کو رن کر دیتا ہوں اپنے کروم کے اندر اور کروم کے اندر اوہ ساری 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 یہ تو میری css فائل آگی بھائی اس کو css کو رن نہیں کرنا تھا ہم نے نیو ٹیکس کو رن کرنا تھا لیکن میں یہاں سے آکے ریفریش بھی کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ اس نے دونوں آرٹیکلز کے درمیان بارڈر آئٹ کر دیا پیڈنگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں مارجنز بھی آئٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے لیکن تھوڑی دین بعد تھوڑی دین بعد اگلی ٹیٹریل میں اور اب اس کا بیکگراؤنڈ کلر پیج کا بیکگراؤنڈ کلر میں وائٹ ہی کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہماری ضرورت نہیں اور ہمیں اپنا فٹر کا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ گری کرنا ہے اس وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں اوپر اپنے نیو ٹیکس ڈوٹ سی ایس اس فائل میں آیا اور بارڈی کا جو بیکگراؤنڈ کلر تھا وہ میں نے ختم کر دیا ایک دفعہ ریفریش کر کے چیک کیا تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب میں اپنا جو فٹر ہے اور فٹر کی آئی ڈی کیا دی تھی بھائی فٹرو فٹرو بھائی کو ہم گری کرتے ہیں تو فٹرو بھائی جو ہوں کے ہیں وہ آئی ڈی ہیں تو میں نے فٹر 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 فٹرو بھائی کو کیا کہا کہ تمہارا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے بھائی جی وہ گری کر لو اس کو ہم نے سیف کیا اور ہم نے ایک جاکفہ جا کے فریش کیا تو اب دیکھیں کہ ہمارا فٹر جو ہے وہ بسکلی گری کلر کا ہو گیا اور اب ہم نیکسٹ ٹیٹریل میں دوستوں ان لائن کریں گے اپنے لوگوں کو اس ٹیکسٹ کو یہ بولیٹ پوائنٹ کو ختم کریں گے اس کو بھی ریڈیبل بنائیں گے اور بسکلی ہم اپنے نیکسٹ ٹیٹریلز میں یہ جو ہمارا لیفٹ بار ہے اس کو لیفٹ بار پہ لے کے آئیں گے اپنے مین سیکشنز کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور تقریباً اس شکل میں ہم لانے کی اپنے پیجز کو کوشش کریں گے تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹریفیکنر.com ٹیٹریل میں ٹیک کیر بابائے